سفاقیت کی انتہا چند دام نہ ملے قیمتی جان لے لی نشہی نے ایک سو بیس اوپے کی خاطر انسی اے کے طالب علم کو قتل کر دیا مقتول قطب نے نشہ کے لیے ایک سو بیس اوپے نہ دینے پر چھت سے دھکا دے کر مار دیا ملزم کا اطرافی بیان سندر میں فیکٹری میں لفٹر مشین نیچے اترتے ہوئے حادثہ حادثہ کے نتیجے میں ایک شخص جان بھاک ہو گیا کیسر محمود گجنوالا کا رہائشی تھا علامہ اقبال ائرپورٹ پر حجاج کے تیارے کو ٹیک آف کے دوران حادثہ قومی ائر لائن کی پرواز پی کے دو ہزار ستاون کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکراتے ہی جہاز کا انجن بند ہو گیا پائلٹ نے کمال مہارت سے ٹیک آف کے بجائے ایمرجنسی بریکس لگا دی بوئنگ ساتھ 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 کے چار ٹائرز اور زوردار دھماکے سے پھڑ گئے مسافر چیختے رہے کلمہ تائیوہ کے ورد آزمین کے لیے متبادل تیارے کا بندبست کر لیا گیا کون ہوگا پنجاب کا سلطان پیسلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے میں صرف ساتھ روز واقعی آئینی طور پر الیکشن کے بعد اکیس روز میار اکین کا حلف لینا لازم پنجاب اسمبلی کا اجلاس تیرہ یا چودہ اگست کو بلائے جانے کا امکان اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیرعالہ شفاف ریکارڈ بالا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیئے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہوگئے اگلی الیکشن میں ٹکٹ دینے کا عمل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پالیمانی پارٹی سے خطاب کہا کہ طریقہ انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں این ایک سو اکتس میں دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل چیف جسٹس ساکیب نیسان نے حلقے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روک دی ایک بار جو نتیجہ آ گیا وہی حتمی ہے جسٹس اجازالحسن کے ریمانس پی ٹی آئی کے بکلا نے ریٹرننگ آفیسر کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ووٹوں کی گنتی رکوانے سے واضح ہو گیا سہری دال ہی کالی ہے عمران خان نے اپنی بوگس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی عمران جھرلو وزیراعظم اور ان کی حکومت دھاندلی کی پیداوار ہوگی سادھ رفیق کا ٹویٹ سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکم الیکشن ایکس سے متصادم ہے این ایک سو اکتیس میں منڈیٹ چوری ہوا ہمیں کانونی حق سے محروم کر دیا گیا درجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل تین بار گنتی کے بعد بھی سادھ رفیق ناکام ہوئے زد چھوڑ کر فیصلہ قبول کر لیں سپریم کورٹ کا دوبارہ گنتی موطل کرنے کا حکم خوش آئند ہے فواہ چوہدری کا ٹویٹ خاجہ سادھ رفیق نے خود پانچ سال سٹے آرڈر پر گزار دیئے اب الیکشن ٹربینل میں جائنس حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر شویق صدیقی کی میڈیا سے گفت دیو خاجہ عصف کی بھی اسمبلی جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہائی کورٹ نے اسمان ڈار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی جسٹس مامون رشید نے طریقہ انصاف کے اسمان ڈار کی درخواست پر سماد کی جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ اور مبینہ پولیس پر تشدد کا معاملہ پی ٹی آئی کے نو منتقب ایم پی اے ندیم بارہ کی آٹھ ساتھیوں سمیت زمانت منظور کیس کی سماد جج اقبال وڑائچ نے انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر تین میں کی ملزمان کی پچاس پچاس ہزار مچالکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی زمانت حاصل کرنے والوں میں ملک جاہنگیر بارہ، ذلفکار، بشارت، منظور، طیب اور علی عمران بھی شامل چھپن کمپنیوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ نیب نے آہد چیما کی فیملی کی جائدادوں کا ریکارڈ ایف بی آر سے طلب کر لیا آہد چیما کی بیوی، سائم آہد، بیٹے، عیسی آہد اور مصطفی آہد کا ریکارڈ مرتب کیا جانے لگا آہد چیما کے بھائی، بہن اور والدہ کے ریکارڈ کی بھی چھان بھی ایف بی آر آئندہ ہفتے ریکارڈ نیب کو فراہم کرے گا نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کی سزاؤں کا معاملہ کیس کی سماعت کرنے والا ہائی کورٹ کا فل بینچ ٹوٹ گیا بینچ کے سربراہ جسٹس چمس محمود مرزا نے ذاتی وجوہات پر درخواست کی سماعت سے معزت کرنی نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیپ جسٹس ہائی کورٹ کو اس سال نگران وزیر داخلہ شوق جعوید کا سنٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب سے ملاقات بولے پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے فرائض انجام دیں بروقت کاروائی سے دہشتگردی پر کابو پایا جا سکتا ہے نگران وزیرالہ پنجاب سے بھی ملے یوم آزادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات پر بریفنگ میشن بیوٹیفل لاہور مال روڈ پر کورا کرکٹ اور تھوک پھینکنے پر راہگیر سمید 21 دکانداروں کو جرمانے ایک ہزار روپے کے 21 چالان الڈیو ایم سی نے کیے فوڈ آتھارٹی کی شہر بھر میں کاروائیاں گوگیوال میں معروف کوفتہ فیکٹری سین کوفتوں کی تیاری میں گندے برتن اور استعمال شدہ بدبودار تیل استعمال کیا جا رہا تھا چار ہزار تیار ناکس کوفتے اور خام مال برامت کھاڑک نالے پر کیچپ پروڈکشن یونٹ سین نو سو کلو تیار کیچپ تین سو ساٹھ کلو ماینیز بھاری مقدار میں خام مال برامت چنگی امرسندو میں داتا چکن سیل سینٹر کو ناکس صفائی پر سرب مہر کر دیا لوہے کی قیمتوں میں عدم استحکام تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے مصری شاہ کے تاجروں کا ہنگامی اجلاس صدر لوہا مارکیٹ آمیر صدیق بولے فرنرس ملز کے ٹھیکے دار افواہیں پھیلا کر کاروبار تباہ کر رہے ہیں لوہے کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو پندرہ روز کے لیے مارکیٹ بند کریں گے ڈی ایس پی ٹریفک شیخ اپورا اور لیگی ڈرائیور پر مبینہ تشدد عبامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کپ کے باہر احتجاج پولیس اور لیگی ایم اینے کے خلاف نارے بازی امرجنسی کال پر پولیس کا فاری ایکشن لڑکے کو خودکشی سے بچا لیا کریم بلوک میں گھریلو جھگڑے پر پندرہ سالہ عبد الرحمن کی چھت سے کود کر خودکشی کی کوشش ڈالفن پورچ نے کارروائی کرتے ہوئے لڑکے کو پکڑ لیا جشنِ آزادی کی خوشیاں رنگہ رنگ تقریبات اور تیرہ اور چودہ آگست کی رات آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا کمیشنر کی زیر استدارت یومِ آزادی کی تیاریوں سے متعلق اجلاس شہر میں بڑے پیمانے پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کے نقاط کا فیصلہ ریلوے نے یومِ پاکستان کا اہم ایونڈ پراموش کر دیا چودہ آگست پر آزادی ٹرین نہیں چلائی جائے گی سر بیلے سیشن کو ہی سجایا جائے گا مٹی کے تاویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مذکرہ پاکستان پاکستان مذکرہ شکریہ شکریہ پاکستان یومِ آزادی کی خوشیاں ہر سو سبز پرچموں کی بہار ملی نقموں کی گونج بازاروں میں گہما گہمی قومی پر جم جھنڈیوں اور سٹیکرز کی خرید و فروت میں اضافہ گنپت روڈ پر لگے سٹالز پر بچوں اور بڑوں کا راش نیشنل کالیج آف آرٹس میں قیام پاکستان کے حوالے سے تصاویری نمائش چیف سیکیورٹری پنجاب اکبر حسین دورانی کی افتتاحی تقریب میں شرکت خوبصورت رنگوں سے جدو جہد آزادی کی کمال منظر کشی حاضری نے طلبہ کی مہارت کو خوبصراہ ہیرے کربا کی آمد ایک سے بڑھ کر ایک سہنا جانور منڈی میں موٹے تازے اور تگڑے جانور گاہکوں کے منتظر لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے من پسند کے جانور خریدنے لگے شاہی کلا کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ والٹ سیڈی آتھارٹی کے تحت شاہی کلا کے سبزہ زار اور سہن میں مغلیہ دور کے روایتی پودے اور گھاس لگانے کا عمل جار یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیڈرشپ کے موضوع پر سیمنار مختلف جامعات کے وائز چانسلرز کی شرکت مقررین نے یونیورسٹیوں میں لیڈرشپ کے پروگرام کو لازم قرار دیا مثالی درسگاہ میں داخلہ طلبہ خوشی سے نحال پنجاب روپ آف کالجز میں پرسٹیئر میں داخلوں کی پہلی میریس پلس اویزہ طلبہ کا تعلیمی میدان میں عالی کارکردگی دکھانے کا عزم اور نامور اداکار محمود اسلم کے عزاز میں لاہور ہائی کور بار اسوسییشن میں تقریب حاضرین محمود اسلم کے چھٹ کنون لطیفوں اور فلمی ڈائی لاغ سننکر لوٹ پوٹ ہوتے رہے موسیقی موسیقی